ویلکم فرنڈز فرنڈز یوٹیوب چینل کے ارننگ جو ہے وہ کس طرح سے کلکولیٹ کی جاتی ہے اس کے دو بہت ہی آسان طریقے ہیں ویسے تو اگر آپ انٹرنیٹ پر اس حوالے سے ویڈیوز دیکھیں گے تو بہت ساری ایسی ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں جس میں آپ کو یوٹیوب کی ارننگ کی کو کلکولیٹ کرنے کے حوالے سے بتایا جاتا ہے رپی ایم کے حوالے سے سی پی ایم کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ مطلب اس قسم کی کنفیوزنگ قسم کی ساری جو انفرمیشن ہے وہ آپ لوگوں کو دی جاتی ہے تو ایک عام بندہ جو ہوتا ہے وہ اس طرح کی مطلب یہ باتوں کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکتا اس کو مطلب اپنے کام سے مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام کیسے کیا جائے کہ وہ اگر اپنے چینل کی ارننگ کو کلکولیٹ کرنا چاہے تو وہ یہ کیسے کرے تو یہ بالکل آسان طریقہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بغیر ان چکروں میں نہ پڑھیں کہ سی پی ایم کیا ہے آر پی ایم کیا ہے وغیرہ وغیرہ آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے دو طریقے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا مشکل والا طریقہ بتاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو آسان والا بتاؤں گا ویسے تو یہ دونوں ہی آسان ہیں لیکن قدر مطلب یہ مشکل ہے دوسرے طریقے سے تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی آپ نے اپنا کروں سب سے پہلے تو آپ نے اپنے موبائل سے اپنے اپنا چینل کو اپن کرنا ہے اپنے موبائل کی یوٹیوب اپلیکشن کو اپنے اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد یہاں پر رائٹ اپر کارنر میں آپ نے اپنے پروفائل جو ہوتی ہے پکچر اس پر آپ نے ٹچ کرنا ہے یور چینل کو اپن کر لینا ہے اب یہاں پر اباؤٹ سےقشن میں آجائیں یہاں پر آپ کے چینل کے یو آرل ہے اس کو آپ نے نا کاپی کرنا ہے یہاں سے کاپی لنک اس کو کاپی کر لیں کاپی کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ نے گوگل میں آ جانا ہے یہاں پر آپ نے دکھنا ہے یوٹیوب یوٹیوب ارننگ کلکولیٹر ارننگ کلکولیٹر کلکولیٹر یہ جو سمپل ہے اس میں تو آپ یہ آپ کو مطلب اس میں اکوریٹ ریزلٹ نہیں ہوتا لیکن یہ آپ کو مطلب کر کے دے دے گا آپ کو یہ تانیدگا ہے یہ ہے یہ تھوڑا مشکد بھی ہے لیکن اس کے ائساکی ریزلٹ اتنے زیادہ ایکوریٹ نہیں ہوتی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ طریقہ بتا دوں اس کو آپ نے کلکولیٹر کو اوپن کر لینا ہے کلکولیٹر کو اوپن کرنے کے بعد اب نیچے اس کو نیچے آ جانے اس کے کلکولیٹر ہوگا ایک سیکنڈ یہ کلکولیٹر ہوگا نیچے یہاں پر اب یہاں پر آپ نے اپنے چینل ایک سیکنڈ یہاں پر تو یہ انیلیٹک کے سیکشن ہے اس سے نیچے ہوگا ایک یو ایر ایل کا سیکشن ہوگا جی ہاں یہی ہے یوٹیوب چینل انیلیٹکس یہاں پر آپ نے اپنے اس چینل کو لنک کو پیسٹ کر دینا ہے اور چیک کے بٹن کو آپ نے پریس کر دینا ہے اب یہ کلکولیٹ کر رہا ہے اچھا فرنس یہ بلکل نیو چینل ہے اس لیے اس پر اتنا زیادہ ڈائٹا اس کا آویلیبل ہی نہیں ہے بہرحال یہ ایک طریقہ ہے آپ اس طریقے کو فالو کریں گے آپ کو سامنے سارا کچھ اپنے دسپلی ہو جائے گا کہ آپ کے چینل کی کتنی آرنیں گے وغیر وغیر آپ وہ سمجھ سکتے ہیں میں آپ کو سیکنڈ والا طریقہ بتاتا ہوں جو بلکل آسان سا طریقہ ہے کسی بھی چینل کے آپ برنے گے ایزی کلکولیٹ کر سکتے ہیں وہ کیا طریقہ ہے طریقہ یہ سیمپل ہے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے کہہ کرنا ہے اپنے چینل کے انیلیٹکس میں جانا ہے انیلیٹکس میں جا کے یہاں پر آپ کے ٹوٹل ویوز ہیں ان ویوز کو آپ نے یہاں پر آکے لکھ دینا ہے یہاں پر تیس ہزار ویوز ہیں پر منت تیس ہزار پر منت ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے اپنا چھوٹا سا ہے ریونیو کے سیکشن میں آ جائیں اور اپنا آر پی ایم چیک کر لیں فرض کریں آپ کا آر پی ایم جو ہے ایک ڈالر ہے ایک ڈالر میں سے آپ نے پینتالیس سنٹ مائنس کر لینے ہے پچپن سنٹ وہ پچپن سنٹ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کلکولیٹر اوپن کرنا ہے کلکولیٹر یہ کلکولیٹر ہو گیا تیس ہزار ضربے تیس ہزار ضربے یعنی وہ کیونکہ پینتالیس سنٹ بنے گا پینتالیس سنٹ یہ آپ نے تو تیرہ ڈالر جو ہے یہ تیرہ ڈالر بنتی ہے تیرہ سے چودہ ڈالر بنتی ہے تیس ہزار ویوز پر اگر آپ کا آر پی ایم جو ہے ایک ڈالر ہو تو دو ڈالر ہو تو کیونکہ آپ کا جتنے زیادہ آر پی ایم ہوگا اتنے زیادہ مطلب آپ کی انکم ہوگی اس کا مطلب کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہزار ویوز پر آپ کو ایک ڈالر مل رہا ہے اس ایک ڈالر میں سے پچپن سینٹ جو ہیں وہ آپ کو مل رہے ہیں پینتالیس جو ہے وہ یوٹیوب نکال رہے ہیں اسی طرح سے آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے کہ مطلب ہر ایک ہزار ویو پر آپ کا آر پی ایم کتنا ہے ٹھیک ہے اس آر پی ایم میں سے آپ نے یوٹیوب کا حصہ نکال دینا ہے باقی جتنا آر پی ایم بچ جائے اس آر پی ایم سے آپ نے اپنے ویوز کو ضرب دے دینا ہے تو آپ کو پتا چل جائے آپ کی ارننگ کی اتنی ہے یہ ایک سمپل سا طریقہ ہے تو ہوپلی آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا تو نیکس ٹیم پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تب کے لئے اللہ حافظ